اسلام علیکم فٹنس فیکٹری اوفیشل چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدیند آج ایک اس چینل پر ایک ایسی وڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ پوری زندگی اس کو بھولنی سکیں گے ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کو ہمیشہ آپ لکھ کر جیب میں رکھیں گے کہ یار یہ زندگی میں کبھی بھی کام آ سکتا ہے یعنی اگر آپ کو چاہیے جب آپ جاتے ہیں ازو کھڑا نہیں ہوتا اٹھتا نہیں ہے اٹھ شروع اٹھ کہتے رہتے ہیں لیکن وہ بچارہ اٹھتا ہی نہیں کیونکہ غلط کام ہی اتنے کی ہیں اس کے سر پر آپ نے چوٹے ہی اتنی لگائی ہیں کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے جیسے آپ مثال لینے آپ کسی جانور کو اتنے ایک تھپڑ لگائیں کہ آپ اس کو سر پر مارتے رہیں مارتے رہیں تو وہ جانور مر ہی جائے گا اسی طریقے کے ساتھ ازو کی بھی یہی مثال ہے کہ جب آپ ازو کے اوپر بار بار ہاتھ مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے تو وہ ایک ایک دن مر جائے گا دوبارہ اٹھے گا نہیں لیکن کوئی بات نہیں دوبارہ اٹھے گا کیوں نہیں اٹھے گا ایسے اٹھائیں گے کہ جیسے سامپ اٹھتا ہے کوبرا سامپ اٹھے گا جس طرح ٹھیک ہے آج دو چیزیں بتاؤں گا دو چیزیں اپنی لگ کر ہمیشہ جیب کے ساتھ بلکہ ہو سکے تو کمیز کے ساتھ اس کی گرہ لگا کے باندھ لو کبھی بھی زندگی میں کام آ جائیں گی وڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فٹنس فیکٹری افیشل چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تاکہ انہوں لئے تمام وڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے ہیں اور کوئی بھی وڈیو آپ مسنا کر سکیں چلیے فوراں سے آغاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے سفید پیاز آپ اپنے مارکیٹ میں جائیں وہاں پر آپ کو سفید پیاز آسانی سے مل جائے گا سفید پیاز کو لینے کے بعد کچھ حدد پیاز لے لیں وہ لے کر آپ گھرہ آ جائیں دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے شہد آپ نے کہا کرنا ہے سفید پیاز کو اچھے طریقے سے باریک پیس لنا ہے پیسنے کے بعد اس کا ارک نکل آئے گا کپڑے کے اوپر چھانیں گے تو اس کا ارک نکل آئے گا اس کے بعد اس سے دگنا آپ نے شہد ڈال دینا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک چمچ پیاز کے ارک کی ہے تو دو چمچ آپ شہدگر ملا دیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پر پکائیں یہاں تک کہ پانی پیاز کا جل جائے اور شہد باقی رہ جائے اس کے بعد اس کو اتار کر کسی برطن میں محفوظ کر لیں اور صبح صویرے یا رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹی چمچ چائے والی آپ چاٹنیا کریں انشاءاللہ قوت ابا میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ اگر ایک نامرد بھی جس کا عزو بلکل مردہ ہو چکا ہے یعنی وہ تدفین کے قابل ہے تو وہ بھی اٹھ جائے گا ایسی زبردست چیز آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے امید رکھتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے دوسرے حباب کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت پھولئے گا ملتے ہیں کالی صدرہ کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ